اسلام علیکم دوستو ایٹیز ٹیکنیکل میں خوش آمدید میں ہوں اسمن یار تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آج بجلی کا بورڈ بنانا سکھاؤں گا بجلی کا بورڈ جو آپ اپنے گھر میں خود بنا سکتے ہیں ہر کام خود کر سکتے ہیں تو آپ کو بجلی کا بورڈ بنانا سکھاؤں گا دوستو اس ویڈیو میں بنے رہی ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے تو میری چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لازمی لائک کریں تو آئیو ٹائمز اگر یہ بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو دوستو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ایسے سیریز دکھا دیتا ہوں تو دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ تھری سوچولہ ہم نے یہ بورڈ لے لیا ہے ساتھ اس کا پچھلا کور لے لیا تاکہ اب ایک ایکسٹینشن بورڈ بنا لیں دوستو ہم اس کو دیوار پر نہیں لگائیں گے ہم سیمپل اس کو ایکسٹینشن بورڈ بنائیں گے دوستو یہاں پر ہم آپ کو تین ساکٹے لگا کر چیک کرائیں گے جس میں ہمارا شو لگتا ہے تو دوستو یہاں پر ہم نے بٹن نہیں یوز کیا کیونکہ بٹن چاہیے نہیں تھا لیکن میں پھر بھی آپ کو بٹن کے کونیکشن سمجھا دوں گا تو دوستو ہم اس کو یہاں پر لگاتے ہیں پہلے تو ہم اس کے سیمپل طریقے سے آپ اس کے یہاں پر یہ پیج کھولیں گے تو دوستو پیج کھولنے کے بعد ہم اس کو بورڈ کے اندر فکس کر لیں گے تو دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح پروپر طریقے سے یہ بورڈ کے اندر فکس آ چکا ہے تو دوستو ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ اس طرح کی الیکٹرک کوئی بھی چیز لیتے ہیں بورڈ لیتے ہیں شو لیتے ہیں ساکٹے کسی طرح کی بھی کوئی چیز لیتے ہیں تو دوستو اچھی کالٹی کیلئے اس سے آپ کے گھر میں الیکٹرک سٹی شورٹ سرکٹ سے بہت بچت ہو جاتی ہے یہ دوستو زہری بات ہے اگر آپ کے گھر میں شورٹ سرکٹ ہوگا تو دوستو آگ لگنے کا خرطہ رہا اور سو معاملات ہوتے ہیں دوستو جب بھی یہ چیز لیں اچھی لیں پائدار لیں اور کسی کمپنی کی لیں تو دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم نے ایک اچھے شو لی ہیں آپ جس طرح کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پیچ وغیرہ بھی کتنے زبرداز دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے دوستو یہاں پر دوستو ہم اس کو صحیح طریقے سے ٹائٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ بعد میں لوز نہ ہو تو دوستو ہم نے یہاں پر ایک ساکٹ فٹ کر لی ہے اب باقی کی ساکٹیں بھی ہم یہاں پر فٹ کر لیں گے دوستو سیم اسی طرح سے تو دوستو جب تک ہم یہاں پر یہ لکھاتے ہیں آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ اسی طرح کی اور مزے مزے کی جانکاری والی ویڈیو میں آپ تک پچھا سکوں بیل آئیکن کو بھی آپ لازمی کلک کر لیجیگا دوستو ہم یہاں پر اس کو فٹ کر لیتے ہیں فٹ کرنے کے بعد آپ کو اگلیس ٹیپ بتاتے ہیں دوستو ہم یہاں پر سکتے کمپلیٹ ہو گئی ہیں دوستو ہم اس وائر کا یہاں پر استعمال کریں گے تو دوستو ہم اس وائر کو یہاں پر لگائیں گے پہلے ہم اس لئے ہم اس کے جو یہاں پر ہم وائر لگائیں گے وہ پیچیوز کر لیتے ہیں دوستو آپ جس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں پیج کی جو کولٹی ہے وہ بھی بہترین ہے کیونکہ ہم نے اچھے والے شو لی ہیں تو دوستو ہم اس وائر کو یہاں پر نیوٹل اور فیس سمپل لگائیں گے ہم یہاں پر اس کو پہلے دار کو چھیل لیتے ہیں دوستو میں یہ آپ کو وائرنگ بنا کے دکھاتا ہوں دوستو تو جس طرح کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دو وائرنگ یہاں پر نکال لی ہے اندر سے وائرنگ نکال لی ہے اس کو بنا لی ہے اب ہم اس کو سمپل طریقے سے ایک نیوٹل کی طرح ڈالیں گے اور ایک فیس کی طرح ڈالیں گے دوستو اگر آپ ساکٹ لگا رہے ہیں تو ساکٹ میں سمپل آپ کا ایک پوائنٹ پر نیوٹل آتا ہے اور دوسرے پوائنٹ پر فیس آتا ہے دوستو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ایک وائرنگ ڈال دیا میں آپ کو دوسری وائرنگ بھی ڈال کر رہی کہتا ہوں ایک وائر ہماری نیوٹل کی ہوگی اور دوسری وائر ہماری فیس کی ہوگی تو دوستو ہم اسی یہاں پر پیج ٹائٹ کر لیتے ہیں ایک ساکٹ کے پیج ہم لوز کر دیں گے تاکہ ہم وہاں پر جو ہماری مین لائن جو آ رہی ہے مین وائر تاریں وہاں پر لگا سکیں تو دوستو میں یہاں پر آپ کو کنیکشن سمجھاتا چلوں دوستو جس طرح یہ ہماری ایک وائر نیوٹل اور دوسری وائر فیس ہے لگانے کاarausد ہے جس طرح میں ہمیں ساکٹ میں لگانے پر تو ایک سایڈ پر فیس آتا ہے دوستو اگر آپ یہاں پر بٹن کا use کرتے ہیں تو پھر آپ کو جس طرح کہ آپ کو پتا ہے بٹن میں ایک in ہوتا ہے دوسرا out ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ بٹن میں ایک سیڈ پر یہاں پر اگر آپ نیوٹل دیں گے تو دوسری سیڈ سے بھی نیوٹل نکلے گا فیز دیں گے تو دوسری سیڈ سے بھی فیز ہی نکلے گا ایک تار ہمارے ایک پوائنٹ پر لگتی ہے اور دوسری تار وہاں سے out ہوتی ہے یہ ہمارے بٹن لگانے کا طریقہ ہے یہاں پر کوئی بھی ہمارا ہول نہیں ہے وائر گزارنے کے لئے تو یہاں پر کلے ایک چھوڑا سا ہول کریں گے جس میں کہیں اپنی وائرنگ گزار سکے دوسرا جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک نیوٹل کر لیا ہے دوستو انسکرو کا ہم استعمال کریں گے کیونکہ اس کے دو ہی پوائنٹ ہیں تو ہم نیچے سے کور لگائیں گے کور لگانے کے بعد یہ سکرو ہم اس کے اندر فیٹ کر دیں گے دوستو آئیے میں اب اس کو لگا کے دکھاتا ہوں تو دوستو یہاں پر ہم نے سکرو لگا کے بیک کور لگا کے نیوٹل فیس کی تارے لگا کر ہم نے یہ مکمل کر دیا دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ